بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم we wish you and your family a very blessed and spiritual and peaceful اید مبارک امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متنجن کے ریسپی متنجن بہت خاص ڈش ہے تو اسے ہم بنانے والے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس تین طرح کے تین کلر کے چاول ہیں بسیکلی باسمتی چاول ہیں یہ اور بوائلڈ ہیں لیکن آپ نے دیکھا تھا کلرڈ سے ساتھ ہمارے پاس گھی ہے یہ ہمارے پاس چرونجی ہے خربوسے کے بیج ہیں کاجو ہیں پستہ ہے بڑی الائچی کے دانے ہیں چھوٹی الائچی ہے ساتھ ہمارے پاس کچھ لونگ ہے یہ ہمارے پاس چینی ہے اور کچھ ہمارے پاس ٹوٹی فروٹی اور پائن ایپل ہے تو کینٹ پائن ایپل ہے یہ ہم نے لے رکھا ہے تھوڑا سا خجور اور آپ کا ناریل جس کر ساتھ ہمیں ضرور پڑی گی فلکری ملکی تو آئیے فٹا فٹ اسے بھرانا شروع کرتے ہیں سب چیزوں کی قوانٹیٹی ہم نے ڈسکرپشن باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پان اور اس کے اندر ہم دو ٹیبل سپون آپ کا گھیر ڈالیں گے گھی ہمارا ہلکا سا ملٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک گلاس کے قریب آپ کا پانی ڈال دیں گے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تین کپ کے قریب آپ کی چینی اور اس کے بعد ہم اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے آدھا لیٹر کے قریب ہمارا اس میں دودھ چلا جائے گا ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا چمچ ہمارے پاس جو کالی لائچی آتھ ہوتی ہے اس کا دانی چلے جائیں گے ایک چھوٹا چمچ ہمارے پاس ہری لائچی پاورڈر چلا جائے گا بوائل آنے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اب ہم نے ایڈ کر دیا اس میں پستہ کاجو چلا گیا یہ ہمارا پستہ چلا گیا ہمارا خربوزے کے بیٹ چلے گئے ہیں ناریل چلا گیا ہے چیروانجی بھی چلی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ آپ کا خجور بھی چلی گئی ہے اور سب چیزوں کو ہم یہ کم سے کم دس منٹ تک ہم بوائل آنے دیتے ہیں سب چیزوں پہ اور اس کے بعد ہم اس میں ہلکی آج کر کر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنے بوائلڈ رائس ہماری پروپر لی بوائلڈ رائس ہے یعنی فلی اور اس کے اوپر سے ہم اس پہ ایڈ کریں گے آپ کا تھوڑا سا دیزی گھی اور ساتھ ساتھ اوپر ہم سب سے اوپر ایڈ کر دیں گے آپ کا یہ آپ کے جو ٹوٹی فوٹی وغیرہ تھی یا پھر آپ مزید اور برائی فوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا پائنپل اور اس سے اوپر جو ہماری اپر لیئر ہوگی یہ آپ کی چلی جائے گی دونوں طرح کے چاول کی تو یہ بھی بوائلڈ رائس ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کلرڈ رائس ہے اور ان کی کونٹیٹی کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اگر ہمارے پر دو گلاس وائٹ چاول بوائلڈ ہیں تو یہ آپ کے آدھا کپ ہمارا گوین والی رائس ہے بوائلڈ اور آدھا ہی کپ ہمارا اورنج دونوں میں ہم نے فوڈ کلر ڈال کر اسے بوائل کیا تھا اور اب ہم نے اوپر سے اس میں دیزی گھی ایڈ کر دیا ہے جو ملٹ ہو کے اور اس میں بہت ہی اچھا سائے خوشبو اور آپ کے چاول بھی بہت زبردست سے کھلے ہوئے بنیں گے اس ریسیپی کو آپ لوگی سید پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اوپر سے تھوڑا سا آپ چاہیں تو روز وارٹر اور کیوڑا وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے ڈھک کر تقریبا ہم اسے بیس منٹ کے لیے اسے کک کریں گے جب تک یہ پانی بھی خوش نہ ہو جائے اور آپ کا اچھے سے چاول یہ سب چیزیں نہ تیار ہو جائے تو بس اس کے بعد ہم سب چیزوں کو ایسے ہلکے سے ہاتھوں کی چمٹ سے اسے مکس کر لیتے ہیں اور آپ کے زبردست سا مدھنجن منٹوں میں یہ تیار تو اس عید پر اس طریقے سے آپ مدھنجن بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نے دیکھا کتنا آسان سا اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے تو ویسے تو سب کے الگ الگ طریقے ہوتا ہے لیکن ہمیں ہمارا جو طریقہ ہے مدھنجن مرانے کا وہ یہی ہے اور یقین کرئے جنہوں نے بھی یہ کھایا تھا انہوں نے بہت تعریف کی تھی الحمدللہ اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست نکل کر آیا تھا تو اس میں کوئی خاص محنت بھی نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی بہت زبردست لگتے ہیں آپ کے رائس تو ٹرائے کیجئے گا اس عید پر اس ریسپی کو ٹرائے کر کے اپنے فیڈبیکس دینا بلکل نہیں بھولیے گا تو دیجئے اجازت انشاءاللہ فیر سے ملیں گے گھچی سی ریسپی کے ساتھ لیکن امید کرتے ہیں آپ کو اگر ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو آپ آگے سے شیئر ضرور کر دیں گے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بیل کا ایکن پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن پر ایزیلی مل جائیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ